برادی علاقے میں گھر میں ہوئے دھماکے میں نائجیریا کے دو ناغرکوں کی موت ہو گئی اس گھر میں نائجیریا کے چار ناغرک قرائے پر رہ رہے تھے خبروں کے مطابق ڈرگز بنانے کے لیے کیمیکل ملانے کے دوران یہ دھماکہ ہوا گھٹنا چوبیس فروری کی رات کی ہے دھماکے کے بعد گھر میں آگ لگ گئی تھی گھر میں چار لوگ رہتے تھے جس میں باقی دو لوگ گھائلوں کو اسپتال لے جایا گیا علاج کے دوران دونوں کی موت ہو گئی ویریفیکیشن نہیں ہوا تھا برادی پولیس ماملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے نائجیریا کے دوتاواز کو بھی گھٹنا کی جانکاری دے دی گئی ہے 23-24 فروری کی رات دلی کے برادی علاقے کے ویسٹ کمن لگر میں ایک مکان میں تیز دھماکہ ہوتا ہے اس دھماکے میں دو لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہو جاتے ہیں لیکن گھائلوں کے بارے میں اور اس گھٹنا کے بارے میں کوئی بھی پولیس کنٹرول روم کو جانکاری نہیں دیتا بلکہ گھائلوں کو ان کے سیوگی لے کر اتمنگر کے ایک مکان میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچنے پر گھائلوں کی حالت اور خراب ہوتی ہے اس کے بعد گھائلوں کو دلی کے ایمز اسپطال میں بھرتی کراتے ہیں وہاں پر 26 فروری کو دونوں گھائلوں کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ایمز کی اور سے دلی پولیس کو جانکاری ملتی ہے کہ یہاں پر دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے پولیس جانچ کرتی ہے تو پاتی ہے کہ دونوں ہی ناغرک نائجیریائی مولکے ہیں اس کے بعد پولیس براری کے اس مقام میں پہنچتی ہے جہاں پر یہ تیز دھماکہ ہوا تھا جانچ میں یہ جانکاری ملتی ہے کہ نائجیریائی مولکے ناغرک ابھی حال ہی میں یعنی دس فروری کو یہ لوگ اس مکان میں آئے تھے اور مکان گلو کرائے پر لیا تھا اس کے بعد یہ لوگ اس رات وہاں پر کچھ کیمیکل ملا کر درکس بنا رہے تھے یعنی درکس کو پروسیس کر رہے تھے یا یوں کہیں کہ ایک طرف سے وہاں پر انہوں نے درکس کو پروسیس کرنے کے لیے ایک لیپ کھولی ہوئی تھی جس میں درکس کو بناتے ہوئے انہوں نے کچھ کیمیکل ڈالے اور وہاں پر تیز دھماکہ ہو گیا جس میں دونوں لوگ پہلے گھائل ہوئے اور بعد میں ان کی موت ہو گئی دلی پولیس نے اس ماملے میں کیس درد کر لیا ہے پولیس کی ٹیم جانچ کر رہی ہے ایف ایس ایل کے ایکسپرٹ بھی وہاں پر گئے تھے جنہوں نے سیمپل لیے ہیں اور جو سیمپل ملے ہیں ان کی جانچ کیا رہی کہ آخر وہاں پر کس طرح کے ڈرکس تھے جس سے یہ دھماکہ ہوا اس ماملے میں کچھ اسطحانی پولیس کرمیوں کو بھی لائن حاجر کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ جو نائجریہی ملک ناغرک وہاں پر رہ رہے تھے ان کا پولیس ویریفیکیشن نہیں ہوا تھا اس کے باوجود وہاں پر رہ کر یہ لوگ ڈرکس پروسس کر رہے تھے اور ڈرکس بنانے کی انہوں نے ایک باقیادہ لیپ کھولی ہوئی تھی تو اس ماملے میں کچھ پولیس کرمی لائن حاجر ہوئے ہیں پولیس کے مطابق جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں ایک کی پہچان ہو پائی ہے جو کی لاغوز کا رہنے والا ہے جبکہ دوسرے ناغرک کی پہچان اب تک نہیں ہو پائی ہے اس پورے ماملے میں جانت جاری ہے تو اپنے آپ میں ایک بڑا ماملہ کی ڈرکس کو پروسس کرنے کے دوران تیز دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں دو نائجریہی ملک ناغرک مارے گئے دلی پولیس پورے ماملے کی جانت کر رہی ہے نئی دلی سے کامرامین محمد مرسلین کے ساتھ میں مکیسن سینگر اینڈی ٹیو انڈیا